ہلو فرنس ساتھ میں بریانی بھی مو رہی ہے جو کہ چنہ بریانی ہے اس کی ریسیپی تو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی بھی ہے اور آج ہمیں چاول بنایتے ہیں تو اس لئے آج ہم لوگ چاول کر رہے ہیں اور دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد جوہنا میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگ کو میں اپنی مہندی دکھا دیتی ہوں جو کہ میں نے کل ہی لگائی تھی جس کا کھلر جوہنا موبال اورنگ لگ رہا تھا لیکن ریال میں جوہنا اس کا کھلر تو اسا ریڈ تھا لیکن پتہ نہیں موبال میں جوہنا اس کا کھلر اورنگ کیوں نہیں رہا تھا اس کے علاوہ پھر میری اسٹوڑی سسٹر کو جوہنا میں نے مہندی نہیں لگائی وہ میری بڑی سسٹر نے لگائی تو آپ لوگ بتائیے گا کہ اگر میری چوٹی بہن کو جوہنا مہندی جوہنا دیزائن کس طرح ہے مجھے تو اپنی سسٹر کے دیزائن بہت زیادہ پسند آئے اس کے علاوہ جوہنا یہاں پر میری کیٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریلنگ کر رہی ہے اور کتنے مزے کی لگ رہی ہے یہاں پر ٹریلنگ کرتے ہوئے جو کہ میں نے اس کا بھی ایک کلپ بنا لی ہے چھوٹا سا اور جب میں نے اس کے لئے موبائل پکڑا تھا تو یہ اتنی حیران ہو کے دیکھ رہی تھی موبائل کو تو اس لئے بہت ہی پیاری آنکھیں اس کی نگا تو جب بھی موبائل پکڑتی ہونا تو یہ آنکھیں بند کر لیتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دیکھئے بیٹ پر کس طرح سے چڑھ رہی ہے اور بیٹ کے علاوہ بھی اردگری کیسے گھوم رہی ہے کیونکہ اوپر جوہنا میرے بائیک کیک کا آ رہا ہے تو خیر یہاں پر جوہنا اب ایک دوسری بھی بلی آگئی وائٹ اور اس کے بعد جوہنا بلیک والی بھی آگئی اور سبھی کیک آ رہے ہیں یہاں پر بلیک والی ابھی نیند چھوٹی ہے تو اس لئے جوہنا بہت طرح سے اس کو سمجھ نہیں آ رہا اس کے علاوہ یہاں پر جوہنا میں نے اور اپنی چھوٹی بہن نے ہم لوگوں جوہنا چیلنج چیلنج کیل رہتے ہیں امی نے بولا کہ چلو تمہیں پلیٹ سجھو اور دیکھتے ہیں کس کا پلیٹ زیادہ پیار ہے اب بتاتی ہوں میرے پلیٹ کون سا والا ہے جس میں پنک آئیز ہے اور ٹوٹا واہ موہ ہے یہ میرے والا ہے اور جس میں ٹیڑا موہ ہے جس کے انگری کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جوہنا آئی برو بھی اتنے موٹے موٹے تو یہ میری بہن کا ہے تا یہ کہا کس کا زیادہ پیارہ ہے اگر میں تو جسے بھی پوچھوں تو وہ چھوٹی سسٹر کا ہی بولیں گے کیونکہ ان کو جانا پتا ہے کہ وہ پھر رونے لگ جاتی ہے تو اس لئے آپ نے ضرور بتانا ہے اور سجھ بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک دوسری بھی چیز ہے جو کہ بہت زبردست ہے جو کہ میرے بھائی کے جو دوست ہے اس نے میرے بھائی کو گفٹ کی ہے جو کہ چھوٹا سا گفٹ ہے لیکن بہت زیادہ پیارہ گفٹ ہے ہاتھوڑیاں ہیں جو کہ بہت زبردست ہے ایک جو ہے نا وہ لوہے کی اور دوسری جو ہے نا وہ پلاسٹک کی ہے بلیک کلر کی آپ لوگ بتائیے گا کونسی زیادہ پیاری ہے لیکن ہمارے گرباروں کو جو ہے نا لوہے کی زیادہ پسند آئی ہے کیونکہ بلیک والی پلاسٹک کی اور اتنی پیاری نہیں ہے جتنی یہ دوسری والی ریال لگ رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا دونوں پر آئی وائی آئی بھی لکھا وائی اور دونوں ہی چھا بھی چین ہے لیکن یہ ہاتھوڑ دوسری والی جو ہے نا اسے میرے بھائی نے چھا بھی چین ہٹا لی اور بلیک پہ رہنا ہی دی اس کے علاوہ جو ہے نا یہ دوسری بلیک والی نہیں یہ دوسری والی جو کہ لوہے والی جب میرے بھائی نے ڈیکس پہ مائنی نا تو ڈیکس بھی جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا تو اس لئے امی نے بولا یہ کیلنے کی چیزیں اگر کوئی بچے اٹھا رہے اور کیلنا چاہے تو وہ خود کو جو ہے نا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے تو اس لئے جو ہے نا اس کو جو ہے نا تم تیز نہیں کرو وانا بھائی جو ہے نا تیز کرنے کیلئے جا رہتے ہیں لیکن امی نے جو ہے نا منع کر دیا صحیح بات ہے اگر کسی بچے کو چھوٹ لگ جائے گی تو بری بات ہے نا اس کے علاوہ یہاں پر اب میں دھو رہی ہوں اپنے برطن کا سٹینڈ فرس ٹائم دھو رہی ہوں اس لئے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کسی عرصے دھوں گی لیکن دھو رہی میں فرس ٹائم ہوں اور امی نے سارا دکھائے کہ وہ دیکھو سارا جو ہے نا گندہ جو ہے کیونکہ کچھن میں جو ہے نا اس پر ساری لیز جمی ہوئی ہے اور بہت زیادہ دول مٹی بھی تو اس لئے اب جو ہے نا امی نے کہا کہ اسے ساف کرو تو میں ابھی ساف کرنے کے لئے آئی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے میں ساف کرتی ہوں کیونکہ فرس ٹائم ہے اس لئے یہاں پہ جو ہے نا امی نے ملی ہے مگ میں جو ہے تو اسے سرف ٹال لیا اور اگر آپ سرف نہ ڈالنا چاہے تو لیکوڈ بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ نے بھی کبھی سٹین ساف کرنا ہو اس کے علاوہ ٹوٹ برش کے ساتھ ابھی میں اس طرح سے جو ہے نا ساف کر رہی ہوں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہے نا جہاں پہ ہماری انگلی بھی نہیں جاتی نا تو اس لئے پھر امی نے یہ طریقہ مجھے بتائے اور میں اس طرح سے ساف کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے س کاف ہوتا ہے اور پھر آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ویسے میں جو ہے نا آپ لوگ کے کمینٹ بھی پڑھتی ہوں آپ لوگ کے اتنے پیارے پیارے کمینٹ آتے ہیں نا یہ بتا ہوں اس سے پہلے جو ہے نا میں نے بہت زیادہ ویڈیوز مطلب تھوڑے سی خراب کر دیتی تو پھر آپ لوگ پھر بھی کتے پیارے پیارے کمینٹ کرتے ہو اس لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو بھی اتنے پیارے پیارے کمینٹ کرتا ہے ماشاءاللہ سے آج تک مجھے ایک بھی سیٹ کمینٹ نہیں آیا ہے سارے جتنے بھی کمینٹ آئیں وہ سارے بہت اچھے آپ لوگ کے پیارے پیارے کمینٹ پڑھ کے مجھے بہت زیادہ موٹیفیشن ملتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ اس سے بھی زیادہ پیاری ویڈیوز بناوں اور جب بھی میری ویڈیو توڑی سے بھی خراب ہو جاتی ہے نا تو پھر میں مطلب بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہوں کہ ابھی جو ہے نا میں نے سینٹ کمینٹ ہی پڑھنا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے سیٹ کمینٹ نہیں کرت ہوں مطلب بہت زیادہ پیارے کمینٹ کرتے ہو جسے پڑھ کے جانا بہت زیادہ موٹیفیشن ملتی ہے اور امید ہے آگے بھی آپ سب اسی طرح سے جانا میرا ساتھ دوگے اور اسی طرح سے پیارے پیارے کمینٹ کروگے تو یہاں پر جانا سٹینڈ ساف ہو چکا ہے اور سٹینڈ جانا میں نے ساتھ سے پانی سے بھی ساف کر لیا ہے اور میں نے باہر نکال دیا کیونکہ یہ ساف ہو جائے گا اور ابھی میں توہر ساتھ سے رکھوں گی تاکہ اس سے جتنا بھی پانی ہے وہ سارا خوش کر جائے ویسے یہ دیکھئے کتنا جانا یہ سٹینڈ چمکنا لگا ہے اسے علاوہ اب میں بلیو کے لیے دودھ گرم کر رہی ہوں کیونکہ بلیو نے جانا کانا ہونے نہیں کہا ہے تو اس لیے اب جانا میں اس کے لیے دودھ گرم کر رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں ایک دن ویڈیو کی کہانی بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی لیکن ابھی جانا ان کی کلپس نہیں بنی ہوئی ہیں جب وہ ریڈی ہو جائیں گی تو پھر میں آپ لوگ ساتھ کیونکہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں بھی ٹائم بہت زیادہ لگتے ہیں ان کی لیے کلپس جوڑنا نا جوڑوں گی اور پھر آپ لوگ کے لیے مطپیاری سی ویڈیو بناوں گی اور اس کے علاوہ آپ لوگ سے میں نے ایک پوچھنا تھا کہ میں جو ہے آپ لوگ کے لیے کیسٹیز پر ویڈیو لے کر رہا ہوں جس کے میں بلوگ بھی بناتے ہوں ریویو بھی دیتی ہوں اور کوکنگ کی ویڈیوز بھی آپ لوگ سے شیئر کرتے ہوں تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہو کیونکہ آج کل مجھے سامن نہیں آرہا کہ میں آج کس چیز کی ویڈیو ڈالوں تو اس لیے اگر آپ لوگ مجھے بتا دو گے تو میں پھر ایک ایک دن مقرر کر دوں گی جیسے کہ جمعہ کے دن جو اینا ولوگ آئے گا ہفتہ کے دن ریسی پی اس طرح سے جو اینا پھر میں سارے دن بنا لوں گی تو آپ لوگ نے بتانا ضرور ہے اس کے علاوہ جو اینا بلی پہلے امی کے پاؤں میں کیلوری تھی کچن میں اب جو اینا میری پاس آگئی اور مجھے بھی تنگ کرنے لگی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ وہ تب آئی تھی تو اس لیے میں بیٹھ کے پانی پی رہی ہوں اور بلی بھی آگے کہہ رہی ہے مجھے بھی پانی پھلا ہوں پانی پینے کے بعد جو اینا پھر میں نے بلیوں کو سلا دیا تھا دوپ پہ کپڑا بچھا کے بلیہ تو سو گئی اب ہم لوگ رام سے چپس کھائیں گے کیونکہ بلی نے جو اینا بہت زیادہ تکا دیا ہے اور پورا دن جو اینا بلیہ میاں میاں کرتی ہے تو سر میں بھی جو اینا آج کل بہت زیادہ شور ہو رہا ہے اور بلیوں کی آواز جو اینا سر میں بیٹھ گئی اور اس کے علاوہ جو اینا جب بھی میں آپ لوگ لیے ویڈیو بناتی ہوں نا تو ویڈیو تو بنا لیتی ہوں لیکن جب بھی اس پہ آواز دیتی ہوں تو یا تو رات کو دیتی ہوں یا جو اینا صبح سویرے دیتی ہوں تاکہ بلیہ سوئی بھی ہوئے کیونکہ پھر آپ لوگ کے لیے ویڈیو میں بھی میاں میاں ہوا تھا ویسے میرے آج کا ویڈیو کیسے لگے اگر اچھو لگاؤ تو جلتی سے میرے ویڈیو کر دیجئے لائک اگر آپ لائک کرنا بھول کریں اور کمیٹ تو مجھے پتہ یہ آپ لوگوں نے کر دیا ہوگا پیارا سا اور اگر چیز